اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر بیاسی افلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن میں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اختلافاً کثیراً کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے اس کی لمبی تشریح تو میری تفسیر یادو تفسیر میں دیکھ لینا انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا جب بھی آئے گی چھپے گی مختصر بات سمجھا دیتا ہوں قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و تدبر کی تاقید کی جا رہی ہے اور اس کی صداقت جانچنے کے لیے ایک معیار بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا جیسے بے ایمانوں کا خیال ہے تو اس کے مزامین اور بیان کردہ واقعات میں تعارض اور تناقص ہوتا کیوں؟ کہ ایک تو یہ کہ کوئی چھوٹی سی کتاب تو نہیں ہے ایک زخیب اور مفصل کتاب ہے جس کا ہر حصہ اعجاز و بلاغت میں ممتاز ہے حالانکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف میں بڑی تصنیف میں زبان کا معیار اور اس کی فساد اور بلاغت قائم نہیں رہتی دوسرے اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جنہیں اللہ علام الغیوب کے سوا اور کوئی بیان نہیں کر سکتا تیسرے ان حکایت اور قصص میں نہ باہمی تعارض اور تصاد ہے اور نہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جزیہ قرآن کی کسی اصل سے ٹکراتا ہے حالانکہ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو تسلسل کی کڑیاں ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تفصیلات میں تعارض اور تصاد واقع ہو جاتا ہے قرآن کریم کے ان تمام انسانی کتاہیوں سے مبرہ ہونے کے صاف معنی یہ ہیں کہ یہ یقیناً کلامِ الہی ہے جو اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے بس اس میں ایک بات خاص سمجھنے کی ہے تفسیر تو انشاءاللہ ریاض تفسیر میں دیکھ رہنا کہ قرآن میں آدمی تدبر کرے سوچے اپنے علماء حقہ کے تفسیریں دیکھے علماء حقہ کے بیانات سنے لیکن اپنی عقل سے کوئی بات بھی قرآن میں نہ کہے کہ اس قرآن میں میری رائی ہے اس قرآن کے بارے میں میری رائی ہے میرے والے صبر حمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم کس ملک میں گئے اتوار کے جن ہمارا بھی بیان تھا لیکن یہ کہ بھی نو سے دس تک قرآن کا حلقہ ہوگا اور پھر اس کے بعد گیارہ بجے آپ بیان کرنا گیارہ سے بارہ اور پھر جو ہے ایک بجے نماز ہوگی زہر کی تو ہمارے والے صبر حمد اللہ علیہ فرماتے تھے بھر ہم لوگ بیٹھے تھے ایک صاحب آئے اور جو ہے کئی عورتیں بھی آئیں کئی مرد بھی آئیں اور بیٹھ کر قرآن کھول کے بیٹھ گئے اور ایک آیت پڑھی اور ایک آیت پڑھ کے وہ پوچھ رہے ہیں کہ what is your opinion آپ کی کیا رائی ہے اس آیت کے بارے میں تو اببہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں تو سوچ کر تاج یہ دیکھ کر منظر میں تاج میں پڑھ گیا کہ کیا معملہ کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ تو ایسا لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا قرآن شریف بہت بڑی امانت ہے اس لئے صلف صالحین کے پیچھے پیچھے ہی چلنا پڑے گا اس کے اندر صلف صالحین نے جو لکھا ہے اسے کے پیچھے عام طور سے ہمارے اس دور کے اندر لوگ جہاں اونچی تفسیروں میں نہیں جا سکتے بے ابن کسیر نہیں پکڑ سکتے رازی کو نہیں لے سکتے کشاف کو نہیں لے سکتے یہ کہاں قرطبی نہیں پڑھ سکتے یہ بڑے بڑے تفسیر ہیں جو علماء نے لکھی ہیں بڑی محنتی کی ہیں انہوں نے بے ہمارے دور کے اندر معارف القرآن ہے مختشفی صاحب کی بہت آسان ہے الحمدللہ اسے طرح معارف القرآن ہے مولانا عدری صاحب کاندلوی کی رحمت اللہ علی کی وہ بھی بہت آسان ہے تفسیر مذہری ہے وہ بھی بہت آسان ہے ہماری تفسیر یا تو تفسیر آ رہی ہے جو ہم نے بہت مختصر کر کے جتنی چیز کے ضرورتیں اتنے ہم نے لکھا ہے زیادہ ہم نے اس میں لمبا چھوڑا لکھا نہیں ہے صحیح صحیح چیزیں جو مختصر 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 تھا کہ آدمی جیسے ہم یہ آپ کو روزانہ تھوڑا تھوڑا بتاتے ہیں تو قرآن میں تدبر تو آدمی ضرور کرے اور یہ کہے کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے فکر کرے سوچے اسے لیے عام طور سے جو ہے ہم نے یہ ترجمہ کیا میں نے اس کا بڑا قصہ ہوا ہے کہ میں نے ترجمہ کی کیوں کی ہے ریاض القرآن کا کبھی سناؤں گا انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہم کو بھی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين